السلام علیکم جی آج امنا خان صاحب سے ڈیالا جیل میں ملاقات ہوئی ہے ملاقات کا عوال میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے ہمیشہ میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں کسیز کے حوالے سے خان صاحب سے جو ملاقات ہو اس ملاقات کا عوال بتاتا ہوں کیا خان صاحب نے بولا ہم سے بولا کیا خان صاحب نے جو میڈیا کے نمائنگار وہاں پر صحابی موجود تھے انہوں نے کیا سوالات کیے کیا انہوں نے جوابات دیئے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نمبر ون خان صاحب نے کہا کہ کیونکہ کل سماعتی سپریم کورٹ کے اندر خان صاحب نے کہا نئے ترامیم کے حوالے سے کہ جب ہماری حکومت تھی اس ڈینئور کے اندر کوئی چار سو اسی عرب روپے وہ ریکاور کیا گیا تھا اور گیانہ سو عرب روپے مزید جو ہے وہ ریکاور ہونا تھا لیکن ترامیم کر کے انہوں نے ملک کو گیانہ سو عرب کا ٹیکہ لگا دیا ہے ملک کو گیانہ سو عرب کا نقصان دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے تمام کیسے جو انہوں نے کرپشن منی لانڈرنگ جو انہوں نے کیا ہوا تھا وہ سارے انہوں نے ختم کی ہیں اس کے ساتھ خان صاحب نے جو اپنا سیل ہے اس کے حوالے سے بات کی جو ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا خان صاحب نے کہا کہ مجھے ڈیت سیل میں رکھا گیا ہے جہاں دوسری طرف کمپیریزن کریں کہ نواز شریف صاحب کو پروٹوکول آسل تھے اسے ایک کلاس میں رکھا گیا تھا اس کے لیے ایسی لگے ہوئے تھے اس کا کھانا جو باہر سے آتا تھا ہفتے میں جو ہے وہ دو دن ملاقاتیں کرتا تھا اور جتنے لوگ اس سے ملنا چاہتے تھے چاہے وہ پولیٹیکل رینماں ہوں چاہے فیملی کے لوگ ہوں چاہے دیگر لوگ ہوں تو وہ اس سے ملتے تھے اور اسے جو ہے بہترین وہاں پر تمام سہولتیں جو جل مینوں کے مطابق تھیں وہ اسے حاصل دی لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی کلم کر رہا ہوں یا آپ یہ سمجھے کہ میں اہمی وہ ہوتا ہے نا کہ چون چون یا اس طرح سے شکایتیں لگانا جائے اس طرح کہ انہوں نے کہا نہیں میں کوئی اس طرح سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ مجھے یہ پروٹوکول دیے جائیں لیکن ایک غلط بات کی جاری ہے باہر کہ عمران خان کو کولر دے دیا گیا ہے کسی قیدی کو کولر حاصل نہیں ہے عمران گان کا جناب وی آئی پی باہل ہے اور وہاں پر جناب بڑی باہ کرنے کی جگہ ہے خان صاحب نے کہا کہ مجھے جو کولر دیا گیا ہے ڈیت سیل جتنے ساتھ موجود ہیں ان تمام ڈیت جو سیلز ہیں ان کے اندر کولر آویلیبل ہے کوئی علیدہ سے مجھے نہیں دیا گیا خان صاحب نے بتایا کہ نہ کوئی اسی ہے اور ملاقات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملاقات ہوتی ہے اور ایک دن صرف چھے لوگ مل سکتے ہیں ایک دن مقلاقہ دن ہے اور وہ بھی دونوں دن جو ملاقات ہوتی ہے وہ دونوں دن ایک دن مقلاقہ اور ایک دن سیاسی لوگوں کا ملاقات کا آدھا آدھا گھنٹہ دیا جاتا اور نواز شریف کو جتنی مرضی وہ اس کا دل ہوتا تھا ملاقات ہوتی تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جناب بڑے جناب وہاں پر محول دے دیئے گیا یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک وہ سائیکل ہے جس کی اوپر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بھی خان صاحب نے اپنے پیسوں سے پیسے دے کر وہ خریدی تو اس کی اوپر ایک لگا گیا کہ بڑے جناب وہاں پر پروٹوکول حاصل ہو گیا یہ ہو گیا خان صاحب نے کہا کہ ڈیتھ سیل میں رکھا گیا نواز شریف تھا اس کا اٹیچ جو ہے بات روح تھا اگر خان صاحب نے نہانا بھی ہو تو دوسرے ڈیتھ سیل کے اندر جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کر خان صاحب جو ہے وہ ناتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو کھانا ہے وہ ان کا جو وہاں پر کوئی قیدی ہے وہ بناتا ہے اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے گرمی کا مال ہے لیکن مجھے کسی چیز کے پروار ہے نا میں کمپلینٹ میں نے کی ہے نہ میں کوئی ڈیمانڈ کرتا ہوں میں ہزار سال بھی رہنے کے لیے تیار ہوں یہ جھوٹا پراپو گنڈا بر حقیہ جا رہا ہے کہ جناب عمران خان جو ہے ڈیمانڈے کر رہا ہے میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی میں نے اتنا ضرور کہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا اور اس کا کمپیرزن خان نے کہا کہ نواز شریف کو کیا حاصل تھا لیکن ملاقاتوں کے حد تک خان صاحب نے بات کی کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ بیری زیادہ لوگوں سے کرانی چاہیے کیونکہ یہ جو لسٹ دی گئی ہے سپریم کورٹ میں غلط بیانی کی گئی ہے کہ بڑی ملاقاتیں ہو گئی ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں اٹک جیل کے اندر آپ نے دیکھو گا کوئی سیاسی رنماء خان صاحب سے نہیں ملا اور وکیلوں کی نام وہ ڈال رہے ہیں کہ یہ بھی پولیٹیشن ہے ٹھیک ہے انتظار کا نام ڈال رہے ہیں میرا نام ڈال رہے ہیں باقی وکلا کے نام ڈال رہے ہیں کہ یہ پولیٹیشن ہے یہ ان کے وکلا تھے جو ان سے ملے تھے اٹک میں نہیں ملاقات ہوئی اڈیالا جیل میں بھی ملاقات نہیں کی کہ یہ کچھ آپ باہب لگا لیں کیونکہ چند ہفتوں سے ملاقات جائیں وہ ڈیالا جیل کے اندر شروع ہوئی ہے اور وہ ملاقات بھی ایک دن اور وہ ملاقات بھی ایک دن اسیاسی لوگوں کی رکھوائی گئی ہے وہ بڑا ہی ہم بار بار کورٹ سے رجوع کرتے رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر گئے وہاں سے آرڈر لیا پھر ایک ازارہ سے آرڈر لیا پھر دوسری ازارہ سے آرڈر لیا بار بار سپریٹینٹ کو جو ہے ہائی کورٹ میں بلائیا گیا پھر وہ ایس اوپیز بنے اور سارا معاملہ ہوا موقع آئے اور یہ ان کا حق ہے یہ بنیادی آگئے یہ کوئی حق ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے یہ کوئی اثر علیف نہیں کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میڈیکل کی درخواست دے کر اس ملک سے بھاگنا چاہتا ہوں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں یہ روٹین کے مطابق ایک بات ہے اچھا اس کے علاوہ جو خان صاحب نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے الیکشن ٹھیک نہیں کروایا ہے ٹھاند نہیں کی گئے فارم سنتانیس کے مطابق لوگوں جس طرح پری پول رگیں کی گئے اور الیکشن ڈے کیوں پر رگیں کی گئے پوری قوم نے دیکھا آپ کے سامنے وہ سارے حقائق ہیں میں مزید اس میں تفصیلات نہیں دینا چاہتا لیکن خان صاحب نے کہا کہ جس نے اس پوری قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ دھوکہ کیا ہے فراڈ کیا ہے فراڈ الیکشن کر رہا ہے اب اس کے پاس ہی اگر جائے جائے گا تو کیا وہ انصاف دے گا اگر تو وہ انصاف دے گا تو دیفنیٹلی پھر پی ٹی آئی چیتے گی اور اگر پی ٹی آئی چیتے گی اور وہ انصاف دے گا تو وہ فیصلہ تو اس کے خلاف آئے گا تو اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگے گا آرٹیکل سکس سے بچنے کے لیے وہ کیسے انصاف کر سکتا ہے یہ کیسی موزہ کا خیز بات ہے کہ جو بندہ ظلم کر رہے ہیں آپ اسے کہیں کہ آپ ہی فیصلہ کر دیں اچھا میڈیکل ٹیسٹ جو ہے میڈیکل ٹیسٹ خان صاحب کے کروائے گیا بی بی صاحب کے کروائے گیا حالانکہ وہ شوقت خانم سے کروائے جانے چاہیے تھے جو کہ بہر عام کہہ رہے تھے کیونکہ دیکھیں ایک بندہ جس نے جھوٹے مقدمات بنائے ہو سرکار جس نے جھوٹے مقدمات بنائے ہو سارا کچھ کیا وہ امپلیگیٹ اڈیال اجیل میں رکھا ہو اب ان کی ہی جو سپرویجن میں ہے ان کی سرپرستی میں کوئی بھی ہسپیٹرل جو ان کے انڈر ہوگا وہ اگر ریپورٹس کوئی دے گا تو کیا وہ ٹھیک دے گا لیکن جو پم سے ریپورٹس آنی تھی وہ بھی نہیں آئے گی اور اس کی وجہ سے بشرف بی بی صاحبہ کی طبیعت خراب بخار اور وہ ساری صورتیالہ لیکن ابھی تک ریپورٹس نہیں دی گئے عدالت میں ہم نے آج جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس عدالت کو چارج دی ہے اس کو چارج لیگلی طور پر دیے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ سماعت نہیں کر سکتے تھے وہ کوٹ نمبر ٹو کے جج ہیں اور کوٹ نمبر ون کا چارج ہائی کوٹ کے حکم کے بغیر وہ کیسے ہو سکتا تھا تو اس کی اوپر ہی بیت سلکری تو عدالت نے ایک ہمارے عبیت صاحب جو ہے وہ ملنا چاہتے تھے بی بی صاحب آخان صاحب سے لیکن ان کو نہیں ملنے دیئے گیا کیونکہ عدالت نے یہ کہا کہ ہم اس اپلیکیشن کے اوپر کیسے اکروول دے سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے پاس چارج ہے بی کے یہ نہیں ہے تو لہٰذا جو میڈیکل والا معاملہ وہ بھی اسی وجہ سے پینڈنگ ہوگا ملکات بھی نہیں ہو سکی تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی نہیں ریپورٹس جو ہیں ابھی تکان صاحب کو بی بی صاحبہ کو ہمیں دیکھیں یہ ہم کی فیملی کو دیکھیں اچھا کچھ صحافی جو ہیں صحابر شاکر نوید پریزادہ اور دیگر وہ انتظار بھئی آپ سے لسٹ شیئر کریں گے آپ کو ٹویٹ بھی آئے گا تو یہ صحافی جو اس وقت پاکستان سے باہر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پاکستان نہیں آنے دیا جا رہا ان کے اوپر پابندیاں ہیں ان کو ٹی وی چینل کے اوپر جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا تو خان صاحب نے اس کے اوپر بھی بڑی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ بالکل ایک غیرانی غیر قانونی کام ہو رہا ہے اور کسی کو بھی آپ اس طرح محروم نہیں کر سکتے کسی بھی کی آواز جبند نہیں کر سکتے آپ اس لئے ان کی آواز سے خائف ہیں کہ وہ حق کی بات کرتے ہیں وہ سچ کی بات کرتے ہیں تو لہذا انہوں نے ہدایت کی ہیں لیگل ٹیم کو اس میں ہم انشاءاللہ کورٹ میں جائیں گے اور جا کر ان کے حوالے سے ہم پٹیشن دائرے کریں گے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاؤں کہ خان صاحب نے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یہ بڑا اہم معاملہ تھا کیونکہ سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خان صاحب نے کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ٹائگرز ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں بات شروع ہوئی بات شروع ہوئی جو ازر مشوانی صاحب جن کے دو بھائی جو ہیں وہ ہوا کیے گئے اور اس کے علاوہ جبران علیہ السلام بھائی اور باقی جتنے ہمارے دوست اس وقت جو ڈٹکے ماشاءاللہ ساری جتنی سوشل میڈیا کے ٹائگرز ہیں وہ سارے مقابلہ کر رہے ہیں جتنے آپ ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو جو بات ہوئی وہ بات ہوئی اپنا ازر مشوانی صاحب کے بھائیوں کے بارے سے تو خان صاحب نے کہا کہ ملکہ در جنگل کا قانون ہے اور یہ جو ازر مشوانی جبران علیہ السلام جتنے تمام سوشل میڈیا کے جو ٹائگرز ہیں یہ سارے ہمارے ہیروز ہیں انہوں نے جتنا کام کیا ہے جتنا اس مشکل وقت میں انہوں نے آواز بلند کی ہے کوئی آواز اگر زندہ کوئی معاملہ اگر زندہ رکھا کسی جگہ پر اگر زلم ہویا تو سوشل میڈیا کے وہ ٹائگرز تھے جنہوں نے ہر معاملے کو ہائی لائٹ کیا جنہوں نے اٹھایا اور یہ کی آواز کی وجہ سے آج تک یہ سارا پاکستان طریقہ نصاف آج ظلم ہوتا ہے ٹی سی کے خلاف جبر ہوتا ہے پوری جگہوں کی اوپر وہ آواز اٹھائی جاتی ہے اور اس کی اوپر کوئی بھی لیگل ایکشن ہوتا ہے یا لوگوں تک آواز جو ہے وہ پہنچتی ہے یا لوگوں تک جو ہے وہ اس چیز کا میسج پہنچتا ہے تو جس سے جو ہے وہ چیز جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کی طاقت ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم سسٹینٹ کر رہے ہیں اور ساری چیزیں انہوں نے ایک تعریف کے زمرے میں یہ بات کی اچھا اس کے علاوہ جو حمود الرحمن کمیشن ہے اچھا دیکھیں خان صاحب نے آج بھی صافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کمپیریزن کیا یہ فوج ہماری ہے یہ دارے ہمارے ہیں لیکن ہم نے کمپیریزن کیا کہ نائنٹی سیمٹی ون کے اندر یہ حالات تھے آج پھر ملک کے اندر وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ عوام کا منڈیٹ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا رہا اور خان صاحب نے کہا کہ جو عوام کی رائے ہے اس وقت بھی نہیں تسلیم کی گئی اب بھی نہیں تسلیم کی جا رہی اور اس وقت ملک ٹوٹا تھا اس وقت جو ہے ملک دیوالیہ ہوگا تو خان صاحب نے اس کی اوپر بڑا کلیر موقع جب اس طرح سے جیسے چلایا جا رہا ہے اسے کرزے بڑھیں گے اور کرزے جہاں وہ کم نہیں ہوں گے کرزے کیوں بڑھیں گے کیوں کم نہیں ہوں گے کیونکہ ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے ملک کے اندر جو عوام نے جس کو منڈیٹ دیا اس کو تسلیم کیا نہیں جا رہا جب تک معاشی استقام نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اور معاشی استقام جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب شیاسی استقام ہوتا ہے شیاسی استقام اس وقت ہوتا ہے جب آپ عوام جس کو برائے دے جس کو بوٹ دے اس بوٹ کو تسلیم کریں اور عوام کی نمائدہ حکومت ہوتی ہے تو تب آپ کے ملک کے اندر شیاسی استقام بھی آتا ہے اور معاشی سے کام بھی آتا ہے تو وہ تسلیم نہیں کیا جا رہا اور خان صاحب نے اسی حوالے سے حمود اور امان کمیشن ریپورٹ کا بھی حوالہ دیا کہ ملک اس وقت ٹھوٹا تھا تو اس وقت دیوالیا ہونے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے کہ ملک دیوالیا ہوگا اور حمود اور امان کمیشن کی ریپورٹ کے بارے میں جب وہ تفصیلات بتا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ایف آئی اے کے حوالے سے بھی بات کی کہ اب ایف آئی اے کو سائفر کیس ختم ہونے کے بعد مجھ سے آ کر مافی جو ہے وہ مانگنی چاہیے کیونکہ جھوٹا کیس دا جھوٹا بنایا تھا اور مافی کیونہوں نے بات کی اس کے علاوہ ایک سوال کیا گیا کہ نواز شریف آپ کہتے تھے کہ دوسرا شیخ مجیب اور امان ثابت ہوگا کہ اس وقت شیخ مجیب اور امان کیا غلط مثالیں دے دو خان صاحب نے کہا کہ میں اس وقت تک حمود اور امان کمیشن ریپورٹ وہ نہیں میں نے پڑھی تھی اور اس کے بعد یعنی کہ میں نے اب پڑھی ہے تو لہذا خان صاحب نے اس کے اوپر بھی اپنا موقف وہ کلیہ کیا اور خان صاحب جو ہیں الحمدللہ ڈٹ کے کھڑے ہیں الحمدللہ خان صاحب باہمت ہو کے اور تمام کیسز کا سامرہ کر رہے ہیں انہیں کبھی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے کس وقت نگال رہے ہیں انہیں کبھی فکر نہیں ہوتی کہ کب میرے وقت مات قتم ہو گئے ہاں ہمیں فکر ہے قوم کو فکر ہے ہم لگے ہوئے ہیں قوم ہر وقت بیتاب رہتی ہے لیکن خان صاحب ہمیشہ قوم کے حوالے سے بیچیں رہتے ہیں کہ ملک ہمارا آگے بڑے ملک کے اندر جو مہنگائی ہے ٹک ٹاکڑوں نے یہاں پر آ کر جو صرف اور صرف ایک ڈراما بازی کی ہوئے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ان کے پاس چیز نہیں ہے اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ انوار کاکڑ کی سٹیٹمنٹ ایڈمیشن ہے انوار کاکڑ نے جو کہا کہ فارم سنتالیس کہ اگر میں نے بات کی حنیف عباسی تو تم موہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تو فارم سنتالیس کے اوپر جو اس نے اپنی سٹیٹمنٹ دیا ہے تو وہ اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ انہیں کیسے جتوایا گیا ہے اور دوسرا کمیشنر راول پنٹی کا جو بیان ہے وہ بڑا ہے ہمیں جس میں اس نے کہا کہ ستر ستر ہزار کی لیڈے تھیں جن کو ہم نے چینج کر کے ان کو ہرایا تو لہٰذا خان صاحب اس ملک میں رول آف راو کے لیے قانون کی بالہ دستی کے لیے آئین کی بالہ دستی کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور ڈٹ کے لڑ رہے ہیں لیکن جو اس ملک کے اندر جاری ہے ظلم جاری ہے بے گناہ قیسز بنائے گئے ہیں یہ ہم بات کر رہے ہیں جھوٹے قیسز بنائے گئے ہیں جھوٹے قیسز بنائے گئے ہیں تمام لیڈرشپ پر جھوٹے قیسز بنائے گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا پرویز الائی کو بیل ملی ہے اس پر جو قیسز بنائے گئے ہیں آلی آمزہ سانم جوید جاہ چودی جو اس کے علاوہ پنجاب میں جتنے ہمارے چیمر صاحب ہیں صاحب گورنر پنجاب میں اس وقت زیرہ راست ہیں اس کے علاوہ جناب جتنی ہماری جو ورکرز ہیں جو اس وقت کسٹیڈی میں ہمیلٹری کی کسٹیڈی میں اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے حسان نیازی ہو حیدر مجید ہو یا اس کے علاوہ جتنے وہاں پر لوگ ہیں جو فیر ٹرائل نہیں دیا جا رہا اور دو دن کے اندر وہاں پر ٹرائل کنکلوٹ کیا گیا ہے اور جس طرح سے ان کو رکھا گیا ہے جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے جھوٹے کیسز ایک بندہ ایک جگہ پر ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کو پورے پاکستان میں مقترب تھانوں میں آپ نامزد کر دو جون جون کیسز عدالتوں میں آ رہے ہیں جون جون کیسز کسی جگہ کورٹ میں آتا ہے تو وہ اس میں بریت ہو جاتی ہے جب بریت کی اوپر دلائل دی جاتے ہیں کیونکہ پرسیکیوشن جو ہے وہ ناکام رہتی ہے تین کیسز خان صاحب کے اس وقت جو ہیں وہ خان صاحب کے تین کیسز جو ہیں خان صاحب ان میں نو میری میں بری ہو جکے ہیں اور اس میں سرکار وہ کمل نہ کام رہے کوئی چیز نہیں دے سکی اب اگر عدد کیسز کی بات کی جائے تو عدد کیسز میں جیسے جج کو پیچھے کروایا گیا پھر نئے جج جو ہیں تائنات کیے گئے حالانکہ فیصلہ محفوظ ہوا ہوا تھا فیصلہ سنانا تھا زندگی میں ہم نے اپنی ہسٹری میں ایسا نہیں دیکھا کہ جب فیصلہ محفوظ ہوا ہوا تو اس سے جج جو ہیں وہ پیچھے اٹ جائیں ریکیوز کر جائیں بلکہ وہ فیصلہ سناتے ہیں اب اس کیس کے اندر پچیس دیر دی گئی آج بھی اس کے اندر ڈیلیج ہے ٹیکٹس کرتے ہوئے جناب وہ خاور مانکہ کے وکیل نہیں آئے حالانکہ جب سسپنشن آف سنٹنس کا معاملہ ہو تو اس کے اندر آج گوٹ کو بتایا بھی گیا ہمارے اگلا کی طرف سے کہ اس کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے اس خاور مانکہ کے وکیل کو سننا ہے بلکہ پبلک پرسیکوٹر کو سننا ہے قانون یہ کہتا ہے لیکن اس کے باوجود ملتبی نہیں کیا گیا پہلے دس وجہ ٹائم رکھا گیا لیکن ملتبی نہیں کیا گیا ساتھ حالانکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ نوٹ سے سرب ہو گئے لیکن نوٹ سے سرب ہونے کے باوجود اور یہ ان کا ضروری نہ ہونے کے باوجود بھی گیرہ تاریخ جو ہے ڈالی گئی ہے اور اس میں اندیا یہ بھی دیا گیا ہے کہ اپنے چیز کو سنا جائے گا آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کرتے ہیں لیکن خان صاحب اور بی بی صاحب ایک کیس کے اندر پابندے سے حاصل ہیں اور اس میں ڈیلے کیا جا رہا ہے تاکہ نئے مقدموں میں گرساری ڈالی جا سکے ٹیمیں متحرک کی ہوئی ہیں ایف آئی اے کے ٹیم وہاں پر پہنچی ہوئی ہے وہ ٹویٹ والے معاملے کے اوپر جناب تفتیش کر رہی ہے یہ سارا معاملہ کر رہی ہے تو یہ چیزیں ساری کی جا رہی ہیں تو یہ ایک غیر قانونی غیر آئینی غیر ایک جنگل کا قانون کہہ لیں کہ ایک جنگل کا قانون اس ملک کے اندر آئے جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی جج اگر بولتا ہے تو اسے ڈرا دی جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے اس کے بیٹ روم میں کیمرے لگائے جاتے ہیں پریس کنفرنس کی جاتی ہیں ان کے پاسپورڈ لی کروا کے ان کے اوپر جناب پریس کنفرنس کروای جاتی ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے ان کے اوپر تومتیں لگائی جاتی ہیں ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ پراپی ڈیلر ہیں جی ہیں وہ ہیں تو یہ اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے ہم اب تب بھی اس ملک میں آگے بڑھ سکتے ہیں جب ملک کے اندر تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی حدود میں رہیں اپنی اپنے درہکار میں رہیں اور ملک کے اندر انصاف دیں انصاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں انصاف اگر جو ہے وہ عدالتیں نہیں دیں گی یا عدالتوں کے اوپر پریسر ڈالا جائے گا یا داریں اپنی حدود میں نہیں دیں گے تو پھر ملک جو ہے اسی طرح بنانا ریپبلک بنا رہے گا اور مزید ملک کی حالت بگڑے گی اگر ملک کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے تو پھر اس ملک کا سوچنا ہوگا اس قوم کا سوچنا ہوگا اس ملک کا سوچنا ہوگا تب ہمارا ملک آگے جا سکتا ہے بہت شکریہ